اللہ علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو یار میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں یہ جو ہمارے ماشانلہ ہمارے جو یہ پاکستانی قوم ہے نا پھر پاکستانی قوم کے اندر وہ لوگ جن کو عمران خان سے تکلیف ہے وہاں کے مندر کی جو اسلام آباد کے اندر اس وقت جو ہندو کے جو مندر جو تعمیر ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر اس پہ ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہیں دیکھو میری بات سنو ایزے مسلم ایک مسلمان ہونے کے ناتے تھوڑا سا سوچو تھوڑا سوچو سوچنے کے بعد پھر پیسلہ کرو دیکھو ایسا نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ کچھ جو یہ پٹواری ہے نا پٹواری پٹواری کسے کہتا ہے یہ تو تم لوگ کو اچھی طرح پتا ہوگا اس مصد سے زیادہ تکلیف پٹواریوں کو ہے اب دیکھو یہ ہمارا کوئی مذہبی مسئلہ اس کو لوگوں نے بنا دیا مذہبی مسئلہ بنا دیا اوہ یار تم لوگ مجھے ایک بات بتاؤ ہندستان کے اندر پاکستان سے دگنا مسلمان رہتے ہیں دیکھو ابھی میرے اوپر کمنٹوں کے اندر تنقید کرنا شروع مت کرنا ایک تو ہمارے پاکستانیوں میں یہ چیز ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں پیسلہ بہت جل سنا دیتے ہیں اپنی عدد لگا کسی کو ہم کپر ٹیرا دیتے ہیں کسی کو ہم ہندو ٹیرا دیتے ہیں یہ ٹپیں ہمارے پاس گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بات کو سمجھو دیکھو ہندستان کے اندر پاکستان سے دو گنا زیادہ مسلمان رہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق چالیس کروڑ کے لگ بگ مسلمان ہندستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ سوچو کہ ہندستان کے اندر کتنے لاکھوں کتنے لاکھوں کی حساب سے وہاں پر مسجد آباد ہے ماشا اللہ سے اور آپ کی یاد میں یہ بات لے کر آؤں کہ سب سے بڑا دیوبن کا جو مدرسہ ہے وہ بھی دارالعلوم دیوبن وہ بھی ہندستان کے سرزمین پر بنا ہے اور بریلبیوں کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے وہ بھی ہندستان کے سرزمین پر بنا ہے لیکن آج تک ہم نے ہندو کی طرف سے دیکھو میں ہندو کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں دیکھو میں اس وقت حق کی بات کر رہا ہوں آئے روز ہندستان کے اندر ہزاروں مساجدیں کو تعمیر ہوتی ہے دیکھو سیاست پر اس باتوں کو مت لے کر جاؤ وہاں ہزاروں مساجدیں وہاں پر تعمیر ہوتی ہے آج تک ہندوستان کے اندر ایسے لوگوں نے اس کو سیاست کا مسئلہ بنایا دیکھو ایک تو بابری مساجد کا ایشو تھا وہ تو ایک الگ ایشو تھے ٹھیک ہے لیکن آج تک ہندوستانیوں کے طرف سے اس پر احتجاج ریلی نہیں نکلے گئی کہ بھئے آپ یہاں پر مسلمانوں کو مساجدیں کیوں بنا کر دے رہے ہو اگر وہ لوگ خدا نہ خواستہ یہ جو تم لوگ جو اس وقت کر رہے ہو تم لوگ جو اس وقت کر رہے ہو تم لوگ اس کے راہ میں آکے رکاوٹ بن رہے ہو اگر ہندوستان کی حکومت یا ان کی جو ایجنسی ہے وہ یہ سٹپ لے لے کہ بھئے آج کے بعد کوئی مسجد بھی نہیں بنے گا ہمارے پاکستان میں کتنے مندر ہوں گے ٹوٹل بیس تیسے سار زیادہ سے زیادہ بہت ہی زیادہ بیس تیسے سار ہوں گے نا وہاں پر لاکوں کی حساب سے مساجد ہے لاکوں کی حساب سے بھئے خدا کے لئے ایسا مت کرو ٹھیک ہے اگر تم اس کے مذہب کے بارے میں ایسا سوچو گے کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے کیا کہا کہ دیکھو ان غیر مسلم کے عبادت خانوں کا خیال رکھو اسے نقصان مت دو یار کم از کم تم لوگ اتنا تو سوچو کہ اگر ہم ان کے اگر ہم اس کے جو یہ ان کا بن رہے ہے اس وقت یہ جو مندر بن رہے ٹھیک ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے جو ہمارا اسلام پہ بنا ہے میرے پہلی بات تو یہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسا ایشو تو نہیں آنا چاہیے کہ یار آپ اسلام آباد کے اندر بنا رہے ہو آپ مجھے ایسی جگہ بتاؤ ہندستان میں جہاں پر جہاں پر مسجد نہیں ہو وہ میرے بھائی جیسے ہم لوگ پورے پاکستان میں اسلامی کنٹریز کے اندر جو ہماری جو آزانیں ہوتی ہیں وہ لورڈ سپیکر کے اوپر ہوتا ہے اسی طرح سیم ہندستان کے اندر بھی ہوتا ہے آپ کو پتے آج تک ہندستان میں اس کے خلاف احتجاج تو نکلا ہوگا لیکن ایسے احتجاج اور ایسا نپرت ہم نے وہاں کے لوگوں میں نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے کبھی کہا ہو کہ یا تمہارے آزانیں ہمارے لورڈ سپیکر پر کیوں آتے ہیں اسے ہم ڈسٹرپ ہوتے ہیں حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہندستان ہندووں کی سرزمین ہے مطلب اکثریت ان لوگوں کا زیادہ ہے وہاں پر تو جن کی اکثریت ہوتی ہے اسی کی پھر مانی جاتی ہے نا تو بھائی ایسا مت کیا کرو دیکھو باقی مسلمانوں کے لیے تکلیب مت بناو ہمارے جو مساجدیں ہیں ان کے لیے پر مشکلات کڑی نہ کرو اپنے پاؤں پر خود کلھاری مت مارو اور دیکھئے ہمارے پاس دنیا کی بہترین ایجنسیاں ہیں ہمارے پاس حکومت ہے ہمارے پاس جو ہے اسلامی پارٹیاں ہمارے پاکستان میں ہیں وہ سب لوگ اس چیزوں کو دیکھ رہے تم لوگ خامہ خامہ سیاست میں آکے جو ہے ان مسلمانوں کے لیے یہ جو لاکہ کروڑوں مسلمان وہاں رہتے ہیں ان کے لیے مشکلات کڑی نہ کرو اور اس چیز سے باز دو تو میرے خواہ سے زیادہ بہتر رہے گا آپ سے اور ہم سے زیادہ مسلمان وہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے مشکلات کڑی ہو جائے گی خدا نہ خواستہ وہ مسجدوں کی اوپر کوئی پابندی نہ لگائے لوڈ سپیکروں کی اوپر کوئی پابندی نہ لگائے یا تھوڑا سا سوچو ایک اگر ان کا مندر یہاں تعمیر ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا یار ان کا حق ہے ہاں بھئی ہم مانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ہندو کی تعدد کم ہوگی یا نہ ہونے کے برابر ہوگا لیکن اگر مندر بن رہے تم یہ بھی تو سوچو نا یار کہ ہندوستان کے اندر آئے روز کتنی مساجدیں بنتی ہیں لاکہ کروڑوں مساجدیں کہاں پر بنتی ہیں کیوں نہیں آپ لوگ اکر سے کام لیتے ہو ایسا نہیں کرو دیکھو دماغ سے سوچو دیکھو میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں ایک ہمارے یہ سوشل پاکستان کے کچھ سوشل ورکروں کے میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آئے روز یہ دیکھو ریاست مدینہ بنانے والے نے ریاست مدینہ تو نہ بنا سکا لیکن مندر بنا دیا اوہ بائی کیا ہو گیا یار تم لوگوں کو کیا ہو گیا تم لوگوں کو مندر تو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ لاکھوں کروڑوں مساجدیں جو ہندستان کے سرزمین پر بنتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتی کیا تمہیں پاکستان کے اپواج پاکستان کی حکومت پاکستان کی ایجنسیا کیا سوئے ہوئی نظر آ رہی ہے کیا پاکستان کے اندر اسلامی پارٹیاں نہیں ہیں کیا بھائی یہاں پر سارا سسٹم موجود ہے یہاں پر ہر چیز موجود ہے حکومت پاکستان اور پاکستان کی ایجنسیاں کوئی سٹیپ لیتا ہے تو ان کو لینے دو وہ ملک و بربادی کی طرف نہیں لے کر جاتے نہ ہی وہ کبھی اسلام کو برباد ہونے دیں گے اگر تم اس کے مذہب کا خیال رکھو گے تو وہ تمہارے سچے مذہب کا خیال رکھیں گے اگر تم ان کو احترام دو گے تو وہ تمہیں احترام دیں گے نا اگر تم ان کے احترام نہیں دو گے تو وہ تمہیں کس طرح احترام دے گا تم اگر اس کے مذہب کے راستے میں آکے رکاوٹ بنیں گے تو وہ پھر تمہارے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے لئے رکاوٹ بن جائے گی تم لوگ کیوں نہیں سوچتے ہیں ان چیزوں کی طرف دیکھئے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کی اوپر سوچیں اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں